بسم اللہ الرحمن الرحیم عامل لیاقت صاحب کے حوالے سے یہ خبر کہ ان کی قبر کھوٹ کے لاش نکال کے پھر اس لاش کو اگزیمن کر دینے یہ پوسٹ مارٹم کی عادت ہے یہ بہت حیرت بھی ہوئی اور ظاہر ہے کہ افسوس بھی ہوا یہ خبر جان کے اب ظاہر ہے اس میں جو ایک عدالتی تقاضی ہے کسی عدالت کے خلاف کوئی بات تو ظاہر کوئی نہیں کرنی چاہیے نہ کر رہے ہیں لیکن یہ حیران کن ان معاملوں میں ضرور ہے کہ اس سے پہلے ایک تو یہ کہ جو لوائقین ہیں جو بچے ہیں ان کی یہ خواہش ہے کہ پوسٹ مارٹم نہ کرایا جائے لیکن اس وقت فوقیت یا ترجیق کس کی خواہش کو مل گئی ایک نامعلوم شخص کو لٹرلی ایک نامعلوم شخص کو ایک نامعلوم شہری کو جو کہ عدالت میں گیا جس کا کوئی تعلق نہیں ہے یعنی کہ کوئی خونی رشتہ نہیں نوٹراملیاق صاحب سے جس کا پتہ نہیں کیا مقصد ہے شاید یہ کہ جناب وہ آجائے خبروں مبروں میں آجائے کہ فلاں صاحب جائے وہ گئے ہیں عدالت میں استدعہ لے کر یہ دوبی مقصد ہے اس صاحب گئے ہیں عدالت میں انہوں نے کہا مجھے لگتا ہے کہ یہ قتل ہوا ہے اور جائیدات کے دنازعے کی ویسے ہوا ہے تو اس بنا پر یہ احکامات دے دیئے گئے کہ قبر کھوٹ کے لاش نکال کے پوسٹ مارٹم کرایا جائے حالکہ اس سے پہلے جو پوسٹ مارٹم کے بغیر جو تفہین کی گئی وہ ظہر اہل خانہ کی خواہش تھی بچوں کی خواہش تھی اور اس میں بھی بورا قانونی طریقہ استعمال ہوا ہے یہ نہیں ہوا ہے کہ اہل خانہ نے یہ کہا کہ پوسٹ مارٹم نہ کرایا جائے بچوں نے کہا کہ پوسٹ مارٹم نہ کرایا جائے اور سامنے سے سٹیٹ کہتی رہی کہ نہیں پوسٹ مارٹم کرایا جائے اور بچوں نے زبردستی علاش لے کے دفنا دی ایسا نہیں ہوا ہے باقاعدہ پولس نہیں بلکہ مجسٹریٹ کی اجازت کے بعد یہ عمل انجام پایا ہے تو مجسٹریٹ کی اجازت کے بعد یعنی کہ عدالتی انبولمنٹ کے بعد عدالتی اجازت کے بعد ایک شخص کو دفنایا گیا اور ایک شخص جو پبلک فگر ہے اس کو دفنایا گیا اور اب ایک دوسرا آرڈر یہ آگیا جو کہ ایک نامانو شخص کی بنیاد پر آیا ہے اور دوسری طرف بچوں کی یہ رائے ہے کل اس حوالے سے اب مزید ظاہرے کے جو کانوری طریقہ کار ہے وہ تو اپنایا جائے گا لیکن مجھے یہ ضرور لگتا ہے کہ مجھے بہت ہی امید اور یہ دعا ہے کہ اس حوالے سے ایسا ہی فیصلہ سامنے آئے گا جو کہ ان کے چاہنے والوں کے لئے رکٹرام علاقہ صاحب کے اور ان کے بچوں کے لئے کوئی مزید تکلیف کا باعث نہیں بنے گا پاکستان میں بہت ساری ایسی ایک زیمپل ہیں جس میں بڑے بڑے لوگوں کے پوسٹ مارٹم نہیں ہوئے بین ازیر بھٹو صاحبہ کا قتل اس کے بعد یہ میں کوئی پیرلل ڈراؤ نہیں کر رہا لیکن وہ اس میں باقیدہ ذردائری صاحب نے حسن صاحب نے کہا تھا جناب کہ ہم ہل جائیں گے اگر یہ ہوا اور اگر ان کا پوسٹ مارٹم کرایا گیا تو ہمارے جذبات بہت ہرٹ ہوں گے اور پھر نہیں ہوا پوسٹ مارٹم لیکن یہاں تو معاملہ ہی دوسرا ہے کہ عدالتی اس کے بعد جو ہے وہ یہ سائے کا سارا سلسلہ ہوا تو گزارش ہے حضرت عبداللہ شاہ غازی رحمت اللہ علیہ کے مزار کے احاتے میں ایک قبر کی اس طرح قبر کشائی نہ کی جائے اور اب بس یہ موقع دے دیا جائے بچوں کو بھی کہ وہ صرف ان کے آگے کی منازل کی بہتری کے لئے دعائیں کریں نہ کہ ان چکروں ملچے رہیں